اسلام علیکم تیالہ میرے بین بائیوں کا ٹھیک ہے سب بین بائیوں سے آج میری ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے آخر تک اور میں کچھ باتیں شیئر کرنے لگی ہوں سب بین بائیوں کے ساتھ وہ میری باتیں آپ سب نے سننی ہے تو میں شروع کرتی ہوں آج کی ویڈیو کہہ لیں سب سے ارکاست ہے میری ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں اور پھر جو ہے آپ چاہیں تو میری ویڈیو کو سکرائب کریں چاہے تو انلائک کریں تو یہ آپ کی اپنی مرضی ہے پر میں آپ سب سے ارکیسٹ کرتی ہوں کہ میری آخر تک ویڈیو جو سب بین بائی ہیں وہ دیکھیں تو ساتھ میں کھانا بنا ہوں گی اور ساتھ میں آپ کے ساتھ کچھ باتیں شیئر کروں گی تو انشاءاللہ آپ کو میری باتیں پسند آئیں گی تو چلیں شروع کرتی ہوں میں میں پہلے سپین میں رہی ہوں سپین سے پھر میں جو ہے ادھر ہنگلینڈ میں آگئی ہوں تو ماشاءاللہ شکر اللہ جن کی جو ہے بہت اچھی گزر رہی ہے میرے جو ہے بچے بھی ہیں اللہ تعالیٰ نے دیئے شکر حمداللہ تو میں جب ہی در ہنگلینڈ میں آئی ہوں سارا دن میں بہت ہوتی رہتی تھی سارا دن ٹی وی دیکھتی رہتی تھی اور میری اس پر کام پہ چلے جاتے ہیں میرے بچے اسکول میں چلے جاتے اور میں سارا دن بہت ہوتی رہتی تو میں ٹی وی دیکھتی تو میں ٹیوی دیکھ دیکھ کر سارا دن نہ ایسے پرگرام لگا لگا کے تو پھر ادھر سے میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں جو ہے جو ہے ولاق بنانا شروع کروں ویڈیو وغیرہ بنانا شروع کروں میں عام روٹین میں بھی تو کھانا بناتی ہوں تو کیوں نہ میں ولاق بنانا شروع کر دوں تو پھر میں نے یہ سوچ کا ولاق بنانا شروع کیا میں نے اس لیے نہیں شروع کیا کہ میں اس سے پیسے کما کے تو اپنے پر خرچ کروں گی میں جتنا بھی شکر ادا کروں اللہ تعالیٰ کا کام ہے مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہے ما شاء اللہ تعالیٰ نے بچے بھی دیئے گار بھی ہے ہر چیز ہے کسی چیز کی مجھے کمی نہیں ہے صرف میں نے اولاق اس لئے بنانا شروع کیا ہے تاکہ جو میرے غریب بین بائیں میں ان کی کسی طرح مدد کر سکوں میں مدد تو کرتی ہوں پر اس طرح نہیں کر سکتی جس طرح میرا دل کرتا ہے کہ میں ان کی مدد کروں اس لئے میں نے اولاق بنانا شروع کیا میں نے کسی سے پیسے نہیں مانگے میں نے صرف ولاق منانا شروع کیا کہ میرا ولاق چلنا شروع ہو جائے ویڈیو وغیرہ چلنا شروع ہو جائے تو میں ان بین بائیوں کی مدد کروں جو اس وقت مشکل وقت میں جن کے پاس کھانے کے لئے ایک وقت کی روٹی بھی نہیں ہے تو آپ میرے بین بائی جو ہیں مجھے سپورٹ کریں تاکہ میری ویڈیو جلد سے جلد جو ہے چلنا شروع ہے اور میں ان بین بائیوں کی مدد کروں جو اس وقت مشکل وقت میں جن کے پاس ایک وقت کی روٹی بھی نہیں ہے ہمیں تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے تو یہی کہتے ہیں بڑے بڑے کہ آپ نے اوپر والوں کو نہیں دیکھنا چاہیے آپ نے سے جو نیچے ہیں انہیں دیکھنا چاہیے تو میں تو آپ نے سے نیچے والے کو دیکھتی ہوں جب تو مجھے بہت زیادہ ہوتا ہے کہ کتنے جو ہیں رات کو بھوکے لوگ جو ہیں سوتے ہیں تو یہ سوچ کا میں نے جو ہے والاک بنانا شروع کیا تو آپ سب بین بائی جو ہے میری مدد کریں تاکہ میں جو کام میں نے شروع کیا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اس کی تفہیق دے اور میرا یہ جو والاک ہے وہ چلنا شروع ہو جائے تاکہ میں جل سے جل ان غریب بین بائیوں کی مدد کر سکوں اور ان کی جو مشکلیں ہیں وہ آسان ہو جائیں تو آپ سے سب میں اتنا کہتی ہوں آپ سے پیسے بھی نہیں مانگتی سب گھار میں دو دو تین تین فون ہوتے ہیں تو آپ تو اتنا کسی غریب کے لئے کر سکتے ہیں تو آپ کی ایک چھوٹی سی نیکی جو ہے آپ کو شاید بڑی سے بڑی مشکل سے نکال سکے تو آپ جو ہے ویڈیو کو سکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیا کریں تاکہ جو میرا والاکہ وہ جلدی چلے اور میں ان غریب بین بائیوں کی مدد کر سکوں تو آپ کو بھی اس نیکی کا جو ہے ایک قصہ جو سمجھنے مل جائے گا کہ آپ نے جو ہے نیکی کام کیا ہے تو آپ ایسے سارا دن ہم دیکھتے رہتے ہیں فون دیکھتے ہیں ٹیبلر ٹی وی لگا کے دیکھتے رہتے ہیں تو یہ ہے کہ آپ پانچ منٹ صرف میری ویڈیو جو ہے اس سکرائب کر دیں اور لائک کر دیا کریں تاکہ میری جلد سے جلد ویڈیو چلے اور میں ان بین بائیوں کی مدد کروں مجھے بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے جب میں ان غریب بین بائیوں کو دیکھتی ہوں تو آپ خود سوچیں جب ہمیں ایک چیز نہیں ملتی تو ہمیں کتنا دل میں دکھ ہوتا ہے کہ ہم نے یہ چیز لینی تھی یا ہمارے بچوں نے یہ چیز کھانی تھی تو انہیں کیوں نہیں ہم نے لے کر دی تو یہ جب غریب کسی کو دیکھیں تو دل اور زیادہ اداس ہوتا ہے انہیں دیکھا کہ کاش میرا تو دل اتنا کرتا ہے کہ میں کسی طریقے سے ان کی اتنی مدد کروں کوئی راجو ہے پاکستانی بین بائی جو غریب نہ رہے وہ کوئی بھو کھانا سوئے تو میں اپنی طرح سے پوری کوشش کرتی ہوں کہ میں راولاک جلد جلد چلے تو مجھے شکر آخمداللہ مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہے میں اپنے لئے یہ بھوک نہیں بنا رہی کہ یہ پیسے کماؤں ہوں یا خود پر خرچ کروں میں سارا دن فارق رہتی ہوں تو کھانا تو میں عام روٹین میں بھی بناتی ہوں سارا میں باہر بھی جاتی ہوں تو میں پانچ منٹ نکالتی ہوں ان بین بائیوں کے لئے ویڈیو بناتی ہوں تاکہ ان کی میں مدد کر سکوں تو آپ سب بین بائیوں سے میری اپیل ہے تو سب سے درخواست ہے کہ پلیس میری ویڈیو کو لائک کریں سکرائب کریں جل سے جل تاکہ میری ویڈیو چلے اور میں ان گریب بین بائیوں کی مدد کر سکوں آپ بین بائیوں کا ساتھ جائیے مجھے میرے ان بین بائیوں کا بھی شکریہ جو میرے ویڈیو کو لائک کیا ہے جنہوں نے جنہوں نے سکرائب کیا ہے تو ان سب بین بائیوں سے بھی رکستر جو ان بار والے ملکوں میں رہتے ہیں تو پلیس میرے ویڈیو کو لائک کریں سکرائب کریں تاکہ میں کسی کی مدد کر سکوں تو یہی احسان طریقہ ہے کہ آپ جو ہے صرف آپ سکرائب کر دے گار بیٹھے ویڈیو کو تو ہو سکتا ہے کسی غریب کے گار کچھو لائے جو ہے وہ جل جائے تو وہ بو کھانا کو سوئے تو میں یہی کہتی ہوں آپ سب بین بائیوں سے بار بار کہ اپنوں کا خیار رکھیں تو یہی ہے کہ میں تو اپنی طرح سے پوری کوشش کرتی ہوں کہ میں جتنا بھی ہو سکے سب کی مدد کروں تو جتنی مجھ سے ہوتی ہے وہ میں کرتی ہوں تو آپ بین بائیوں سے رکستر کہ پلیس میرے ویڈیو کو سکرائب کریں لائک کریں تاکہ میرے ویڈیو جل سے جل چلے اور ان بین بائیوں تک ان کی مداد پہنچ سکے اور ان کے بچولے جو وہ جلیں وہ بھی ہماری طرح خوشی سے زندگی گزاریں رام سکون سے ایک ٹیم کا تو وہ کھانا کھا سکیں تاکہ اگر میرا آپ کو آج کا ولاک پسند آئے تو پلیس میرے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سکرائب کریں اور اپنی دعا میں یاد رکھیں ضرور مجھے بتائیں کہ آپ کو میرا آج کا ولاک کیسے کا لگا ہے موسیقا موسیقا موسیقا